اسلام علیکم آج رات کو کافی زیادہ توفانی بارش ہوئی تھی دوسرے والے گاؤں میں اور اتنی رات گواندی آئی تھی اور مٹی ہی مٹی ہو گیا تھا سارا سے ابھی میں نے صفائی نہیں کیا سب کے چھوٹی تھی تو آج میں نے صفائی کو رہنے دیا میں نے سوچا شام تاگر موسم سیٹ ہوگی شام کوئی سندھوں گی یہاں پر ابھی سبزی لے کے آئی تھی پودینہ بینگن ہرا پیاز ہرا دھنیا اور باقی میرچنٹ مارٹر روزے کی وجہ سے پھر مجھے ہانٹیا کے ساتھ کوئی ایکسٹرا چیز تو ضرور ہی بنانی پڑتی ہے تو آج میں بناؤں گی پکوڑے کڑی کا بھی انتظام ہو گیا تھا لسی کا لسی کافی دنوں سے فریج میں پڑی ہوئی تھی تو بچے تو پہلے مان ہی نہیں رہے تو میں نے سوچا چلیں جی آج بنا لیتی ہوں کڑی ساتھ میں پکوڑے تو تقریباً ایک دو دن چھوڑ کے روز ہی بن جاتے ہیں تو ساتھ میں پکوڑے بھی بناوں گی اور آج اس مکسچر کو میں لسی کے ساتھ بناؤں گی اور اتنی مزے کے اور کرکرے بنتی ہیں لسی کے ساتھ یا دہی کے ساتھ اور ساتھ میں بنا رہی ہوں میں گرین چٹنی اور یہ تو اتنی مزے سے اور شوق سے بچے کھاتے ہیں کہ اکثر دہی میں ڈال لیتے ہیں جو روٹی کے ساتھ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہاں پر بھی میں بنا رہی ہوں پکوڑے یہ نا ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے میرے مجھے نا لیدہ کچھ چیز نہیں بنانی پڑے گی یہ کڑی میں بھی ڈال لوں گی کچھ پکوڑے اور کچھ میں ویسی رکھ لوں گی کڑی میں میں آلو بھی ڈالتی ہوں گول گول کٹ کر اور پکوڑے بھی ڈالتی ہوں یہ دونوں چیزیں نا بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور پکوڑے تو بلکل بھی نہیں بچتے جتنے بھی رکھ دونا پراد بھر کے جتنے بھی رکھ دو تو بچے جائے سمجھ دیں ممہ اور ہیں تو میں سوچتا ہوں یار اتنے سارے پکوڑے تم لوگوں نے کھا لیے اور کہاں سے لے کے آؤں پھر میں اور اس کے بعد کھانا کبھی کھاتے ہیں اور کبھی بہت ہی لیٹ کھاتے ہیں تقریبا نو دس پچ جاتے ہیں اس کے بعد ہی کھانا کھاتے ہیں اور میری بس چل سو چالی رہتی ہے کہ اب بھی میں افطاری کے برطن دھوں گی اس کے بعد میں کھانے والے برطن دھوں گی کبھی ایک بار تو میں دھوتی بھی نہیں ہوں ویسے سنکھ میں رکھ دیتی ہوں اور صبح سہری کے ٹائم پھر مجھے جتنے ضرورت ہوتے ہیں اسے اتنے ہی دھو لیتی ہوں باقی پھر چھوڑ دیتی ہوں سارا دن تقریبا یہی کام ہی لگا رہتا ہے میرا برطن دھولو ایک تو کچن کا ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے اس کے لئے بھی مجھے جلدی یہ کچن میں آنا پڑتا ہے جب کوڑے بھی تقریبا تیار ہو گئے تھے اور یہ دو طرح کی چٹنیاں میں نے آج مکس کر دیں چٹنیاں آج مجھ سے کوئی بھی نہیں بنی جو دونوں طرح کی چٹنیاں تھی نا وہ میں نے ایک ہی ڈبے میں ڈال دیں اور یہ بھی بہت اچھی بن گئی تھی ایک تو علو والی چٹنی تھی اور ایک املی والی چٹنی تھی اور یہاں پر یہ دونوں بھائی اتنا لڑتے ہیں دیکھیں دو کرسی ہیں لیکن پھر بھی ان دونوں کی لڑائی ایک ہی کرسی پر ہو رہی ہے تو میں ان سے بول رہی تھی اتنا تو حکومت بھی نہیں لڑتی کرسی کے لیے جتنا تم لوگ لڑتے ہو جتنے بھی بچے بڑے ہو جائے نا تو ان کی لڑائی کے ٹاپک تو علیدہ ہی رہتے ہیں نا اور آج میرے بھائیہ اور بھابی اور ان کے بچے آئے ہوئے تھے وہ ابھی واپسی جانے کی تیاری کر رہے تھے افتاری نہیں کیا افتاری ان کی کہیں اور تھی بس وہ آئے اور صبح تقریباً تین چار گھنٹے کے لیے بیٹھے اور وہ چلے گئے دونوں کا روزہ تھا صرف بچوں کے لیے نا میں نے کچھ تھوڑی سی اسمو سے فرائی کر لیے اور بچوں کے لیے لیے زور بوتل مگوالی تو وہ تقریباً تین ساڑھے تین بجے چلے گئے تھے یہاں سے اور اس کے بعد موسم ایک دم اتنا تھنڈا ہو گیا نا کہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ گرمیوں کے دن ہے اور ابھی میں نے ابھی تک سین کی صفائی نہیں کی تھی ابھی تقریباً دو سوہ دو بچے کا ٹائم ہوگا تو پہلے میں نے سوچا چلیں پہلے نماز پڑھ لوں اس کے بعد ہی میں کوئی اور کام کروں گی ابھی دیکھیں یہاں پر جو اتنی رات گواندھی آئی تھی نا اور اس کے یہ ہمارے ساتھ والوں کی چھت کے اوپر وہ طوی پر جو روٹی بناتے ہیں نا تو اس کے جو کک وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ سارے ہمارے سین میں اڑھ کے آ جاتے ہیں کیوں دیوار تو اتنی اوچی ہے نہیں تو بس وہاں سے اڑھ کے سین میں آ جاتے ہیں تو پھر میں نے ابھی تک سب اگر میں سبح سفائی کر لیتی تو ہشر نشر دوبارہ ہو جانا تھا سین کا تو آسم کے کافی دنوں سے نا خانسی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی ہر طرح کی میں نے سیرمگ واکے دیکھ لی لیکن خانسی تو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی ابھی جو بھی سیرمگ واکتے تھے اتنا میٹھا جیسے اس میں شہد ڈالا ہوتا تھا بچے سوچتے تھے یہ شہد والا سیرمگ ہے تو بس جو بھی مل جائے وہ بھی پلاتی رہتی ہوں کاش اس سے نا اس کو آرام آ جائے ابھی میں نے اس کو سیرمگ پلایا اور میں نے سوچا چلیں جی تم ریسٹ کرو اور میں اپنے باقی گھر کے کام کر لوں تو یہاں پر میں زہر کی نماز کرنے پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی درخت کی چھاؤں اتنی پیاری تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پھر مجھے تھنڈ بھی لگ رہی تھی تو میں وہاں سین میں جہاں ہمارے سین میں دھوپ ہوتی ہے وہیں پر آکے بیٹھ گئی اور وہیں پر میں نے قرآن پاک کی تلاوت کر لیں تو ابھی تھوڑی سی ہوا بھی تھم گئی تھی اور مٹی بھی نہیں ہو رہی تھی تو میں یہاں پر سین کی صفائی کرنے لگی ہوں ایک تو سین گندہ ہونا تو بچے بھی آتے جاتے کہتے ہیں آج ہمارا گھر کتنا گندہ لگ رہا ہے دھونے کے صفائی کرنے کی ان کی حمد نہیں ہوتی صرف آرڈر دے کے چلے جاتے ہیں تو یہاں پر ابھی میں افتاری کا بھی تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں یہاں پر ابھی سارے سین کے صفائی کرلوں گی جتنی آسانی سے اور جلدی صفائی ہوتی ہے اتنی ہی جلدی سے دوبارہ سین گندہ بھی ہو جاتا تھوڑی سی ہوا چلے بچے مٹی والے پاؤں مٹی والے چپر لے کے اندر آئے نا تو ویسے ہی سین دوبارہ گندہ ہو جاتا ہے گاؤں میں صفائی کرنا بہت مشکل ہے صفائی کر کے صفائی کو رکھنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے تو بس جی جہاں ابھی میں سین دھوں گی اس کے بعد وائپر لگاؤں گی اس کو سکھاؤں گی پانچ دس منٹ کے بعد نا ایک دم سین بے الکول ہی صاف سترا ہو گیا تھا بس جی جتنی محنت کرلیں وہ ساری وصول ہو جاتی ہے اگر باقی سارے بھی خیال رکھینا تو سارا دن گھر صاف سترا ہی رہتا ہے تو یہاں پر دیکھیں جی ایک دم سین صاف ہو گیا اور درخت بھی اتنا گرین ہو رہا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا اور یہ درخت کی چھاؤں جب میرے سین میں اور کچن میں آتی ہے نا مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے یہاں پر ہمارے پودے بھی گرین ہو رہے تھے اور یہاں پر ابھی میں نے مگوایا تھا شہر سے کچھ سامان روزوں میں افطاری کے دوران کوکنگ آئل بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے تو میں نے کوکنگ آئل مگوا لیا گئی بھی مگوا لیا چاہے کی پتی بھی مگوا لیا اور کچھ دال لیں چنی جو میرا ایکسٹرا استعمال ہو رہی تھا وہ بھی میں نے مگوا لیا چنی اور آئل بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں باقی سامان تو میں گلی میں سے لے لیتی ہوں لیکن یہ سامان میں نے شہر سے مگوایا تھا سابون برطن دھونے والے سابون اور چنی میں نے مگوا لیا تھا دو طرح اور مجھے شک ہو رہا تھا دونوں ایک ہی طرح کیا گئے لیکن جب دونوں کو میں نے بہت غور سے دیکھا تو دونوں میں فرق تھا وائٹ چنوں میں تو بس یہاں پر میں نے سودے کو رکھا اپنی اپنی جگہ پر اور ابھی میں بنا رہی تھی شام کے لیے ہنڈیا میں نے بنائی تھے کل بینگن اور بچوں نے بہت نخرے کیا تھے کیونکہ سوکھی کوئی بھی سال انہوں اس کے ساتھ ان سے کھانا نہیں کھایا جاتا تو بس آج میرا چکن نہیں بکرے والا تھوڑا سا گوشت پڑا ہوا تھا مٹن کا تو بس میں نے وہی سوچا اسی میں میں نے تھوڑا سا مسالہ کر لیا اور بعد میں علو ڈالے اور اسی کا میں نے شرب بنا لیا یہ کافی دنوں سے کیاری کو بند کرنے کا سوچ رہی تھے تو چلیں جی آج یہ کام بھی ختم ہو گیا اور سبزی کارتے ہوئے میری ہاتھ پہ لگ گئی تھی چھوری اور ابھی میں نے اتنے سارے برطن بھی دھونے تھے اور مجھے چھوری جب لگی نا تو میری تو بالکل آنکھیں بند ہوگی اتنا زیادہ خون گیا تو ابھی یہ سارے برطن بھی دھونے والے تھے اور ہاتھ میں درد بھی ہو رہی تھی تو ابھی بیٹا کہہ رہا تھا ممہ اس کپڑے کے بجائے نا سنی پلاسٹر گا لیں تو میں ابھی مگواؤں گی اور یہ دیکھیں جی صبح میں نے اتنی مل مل کے سہن کی صفائی کی اور دیکھیں آج دوبارہ جب جب گرینڈر لگتا ہے نا پتھر کے اوپر تو ایک دم سا یہ وائٹ وائٹ کلر کا پاورڈر ساوڈ اڑ کے اتنا گندہ سین ہو گیا تھا تو مجھے اتنا دکھ بھی ہو رہا تھا کہ صبح میں نے اتنے پیار سے صفائی کی اور پھر یہاں پہ نا ان لوگوں نے گند ڈال دیا یہاں پر میں دوبارہ کچن میں آئی تو کچن میں ہنڈیا بھی تیار ہو چکی تھی اور افتاری کا سمان بھی تقریباً تیار ہو چکا تھا اکیلی بندی ہونا تو کبھی ویڈیو بن جاتی اور کبھی میں بھول جاتی ہوں چلیں جی یہاں پر میرا افتاری کا سارا سمان بھی سیٹ ہو گیا بچے نے میری چھوٹے آسم نے بہت زیادہ ہیلپ کروا دیتا ہے تو افتاری بھی ہو گئے نماز پڑھنے چلے گے اور موسم ایک دم پھر تھنڈا ہو گیا اور ابھی یہاں پر دیکھیں کیسے بجلی کڑکتی ہے نا موسیقی